بے جازد نو سالہ لہبہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی لارڈ پیار نے اسے زدی بنا دیا تھا کوئی فرمیش ایسی نہ تھی جو پوری نہ ہوئی ہو آج کل لہبہ نے عجیب ہی زد پکڑی ہوئی تھی وہ ہر وقت بیر کے کھانوں کی فرمیش کرنے لگی تھی کبھی اسے پیزا کھانا ہوتا کبھی زنگر برگر کبھی حلیم تو کبھی فرنچ فرائز گھر میں اس کی امی کتنے ہی مزے کے کھانے پکاتی مگر وہ ایک نوالہ بھی نہ چکتی مجبوراً اس کے والد اسے بیرسے اس کی من پسند چیزیں وہ جو کہتی کھانے کو لا کر دے دیتے ایک روز لہبہ کو اچانک تیز بخار ہو گیا ساتھ الٹیاں بھی شروع ہو گئیں بوک بھی نہیں لگ رہی تھی جو کھاتی وہ الٹ دیتی اس کے والدین پرشان ہو کر اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئے ڈاکٹر بھی اس کی حالت دیکھ کر پرشان ہو گیا اور اس نے چند ٹیسٹ لکھ کر دے دیئے ریپورٹ آئی تو وہ ہی ہوا جس کا ڈاکٹر کو ڈر تھا یعنی کہ لاہبہ کوئی ارکان ہو گیا تھا ڈاکٹر نے اس کے لئے چند دوائیں لے کر دیں اور ساتھ ہی مکمل پریز کرنے کے لئے کہا اب وہ صرف ابلی ہوئی گزائیں ہی کھا سکتی تھی چیکنائی اور مرچوں کا مکمل پریز تھا ایک دو روز میں لاہبہ کا بخار اتر گیا لیکن کمزوری بہت تھی اہستہ اہستہ اسے بھوک بھی لگنے لگی تھی لیکن ہر وقت کھانے میں ابلی ہوئی لوکی قدو اور مولی دیکھ کر اس کا دل سخت ڈوب گیا تھا اس کی امی نے سمجھایا کہ اب تقریباً ایک مہینے تک اسے ایسی ہی گزائیں کھانی پڑیں گی ابلے ہوئے کھانوں کے علاوہ وہ کچھ نہیں کھا سکتی یہ سن کر لاہبہ کوب روئی اور چیخی چلائی لیکن اس کی امی نے دل پر پتھر رکھ کر ابلے ہوئے کھانے کھلائے لاہبہ رو رو کر امی سے کہتی کہ امی اب میں کبھی زد نہیں کروں گی کبھی برگر اور پیزا نہیں کھاؤں گی اور وہ جو آپ مزے کی دال چال بناتی ہو وہی بنا کر کھلا دیں مجھ پلیز اس کی امی نے اس کا ماتھا چومہ اور کہا چاند دنوں میں آپ انشاءاللہ بلکل ٹھیک ہو جاؤ گی اور پریز بھی ختم ہو جائے گا آپ اللہ تعالی سے اپنی صحت کے لیے دعا کیا کرو آپ نے دیکھا کہ گھر کے کھانے بھی اللہ تعالی کی کتنی بڑی نعمت ہیں بہت سے لوگ تو یہ کھانا ہی نصیب نہیں ہوتا اور جو لوگ اس نعمت کی ناشکری کرتے ہیں ان کو اس کا نتیجہ بھی وقت لکھنا پڑتا ہے بہر کے کھانوں میں ہمیں کیا پتا کہ وہ کیسے گھی اور کیسے مثال استعمال کرتے ہیں وہ صفائی کا خیال کیا رکھتے ہیں کیا نہیں اس لیے اب تو آپ شکر ادا کر کے یہی کھانا کھاؤ جب مکمل سے یہ تیاب ہو جاؤ گی تو پھر جو دل چاہے وہ کھانا آئے لے بس یہ تیاب ہوئے ایک ہفتہ ہو چکا تھا وہ خوشی خوشی اپنی امی کے ساتھ کا پکایا وہ کھانا کھاتی بلکہ فرمیش کر کے پکواتی اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہے کہ اس نے کیسی کیسی نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں پیارے بچوں ہمیں بچنا چاہیے بہر کے کھانوں سے